موسیقی موسیقی تھوڑے دن پہلے ایک آپ کی شیر و شائری ٹک ٹاک پہ دیکھی ایک دب ایسے میرے کو شائری ہے نہیں سمجھ نہیں آتی مجھے فرس ٹائم آپ کی دیکھی میرے سنم نے جب بھی مجھ میں دیکھا گھپندھیرہ پایا اس کا عاشق ایک آئینہ ہے اسے کہاں سمجھ میں آیا جب سنا تو سب شانت ہو گیا تھا اس کو ایک بار سمجھا دیجئے اس کا مطلب گیا ہے شیر کا بھاوارت سمجھائیں سندر پسنگ سہت کچھ نہیں ہے جو بات ہمیشہ کہی ہی ہے وہی بات تھوڑا شائرانہ انداز میں کہہ دی کہ وہی تو دیکھو گے نا جیسے تم ہو وہی تو دیکھو گے نا جیسے تم ہو اور خاص طور پر کیونکہ یہ شبد بڑا اپمانت ہو گیا ہے اس شبد کا بڑا دروپیوگ ہو گیا ہے کونسا شبد گرو گرو میتر ٹھیک ہے ورشت میتر کہلو بڑے بھائی جیسے وہ زیادہ ٹھیک ہے گرو ہو گیا رہا تو اب بڑی گڑھ بڑ چیز ہو گیا ہے تو خاص طور پر جب اب تم اپنے آپ کو کسی کا ہتہشی بولتے ہو مددگار بولتے ہو تب تو تمہاری زمیداری ہی ہو جاتی ہے نا کہ آئینے جیسے ہو جاؤ جب تک تمہارے مادھیم سے دوسرے کو اس کی زندگی کا یتھارت نہیں دکھے گا وہ دوسرا ویقتی اپنی زندگی بدلے گا کیوں نہیں آپ کے گھر میں آئینہ نہ ہو اور دیواروں پر طریقے 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 سندر رنگین چطر لگے ہو ٹنگے ہو ہوں تو آپ کا منورنجن تو ہوتا رہے گا لیکن سدھار سدھار نہیں ہوگا آپ کا دیوار پر ایک خوبصورت چطر ٹنگا ہوا ہے ہوں کسی بہت شانت سندر گہرے نوجوان کا مان لو تمہارے کمرے کی دیوار پر چطر وہ چطر تمہارے کام کیسے آئے گا اگر تمہیں اپنی شکل کا کچھ پتہ نہیں اور ستھت اور بھی زیادہ گھاتک تب ہو جاتی ہے جب آپ کو یہ بتا دیا جائے یا آپ اپنے آپ ہی یہ بھروسہ کر ڈالیں کہ وہ دیوار پر جو چطر ہے وہ آپ کا ہی ہے ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہے نا ہم سب نے اپنے آپ کو بھروسہ دلا رکھا ہے کہ ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں جیسے سب ایک دوسرے کے ساتھ یہی کھیل کھیل رہے ہوں میں تجھے ایک سندر چطر دکھا دوں گا تو مجھے ایک سندر چطر دکھا دے سندر نہ بھی کہیے تو کہ دیجئے من مانا موہ مانگا میں تجھ سے ویسے ہی برتاؤ کروں گا جیسا تیری نظر میں تیری چھوی ہے اور بدلے میں تُو کیا کر تُو مجھ سے ویسا برتاؤ کر جیسا میں چاہتا ہوں تُو بھی خوش رہے گا میں بھی خوش رہوں گا اور جتنا تُو مجھے آشوست کرتا چلے گا کہ میں بہت سندر ہوں اتنا میں تُجھے کسی طریقے سے لعب دیتا چلوں گا تو دوسرے سے لعب لینا ہو تو اس کو یہ بھروسہ دلاتے چلو کہ وہ بڑھیاں ہیں ہم یا کم سے کم یہ بھروسہ دلاتے چلو کہ اس میں کوئی چھوٹی موٹی خوٹ ہے جو ٹھیک کی جا سکتی ہے اور اسے تم ٹھیک کر سکتے ہو یہ بس مت بول دینا کہ وہ مول روپ سے بھرم میں ہے کسی کو تم نے یہ کہہ دیا ارے تمہارے گال پر یہاں کچھ داغ لگا ہوا ہے میں ہٹا دیتا ہوں تو وہ تمہارا حسان مانے گا مانے گا کیا نہیں مانے گا کوئی تمہارے سامنے آیا ہو تم سکو ارے یہ بال میں کیا لگ گیا تمہارے اور اسے جھاڑ دو تو وہ تمہارا حسان مانے گا وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ ارے تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میرے بال گندے ہیں ایسا ہوتا ہے کیا ارے آپ کے کولر پر کچھ بیٹھا ہوا ہے چلی ہٹا دیتا ہوں جھاڑ دیتا ہوں آپ نے جیسے یہ کرا آپ سامنے والے کے بلکل پسندیدہ ہو جائیں گے ہو جائیں گے کی نہیں یہ تو بھائی ہمارا شبچن تک ہے لیکن اگر آپ اس سے بول دیں کہ یہ تیری شرٹ اور تیری خال اور تیرا ویکتت سب نکلی ہیں اور ان کے نکلی ہونے کے کارن تو اپنا جیون برباد کر رہا ہے تو وہ آپ کو اپنا شبچن تک مانے گا تو جو لوگ آپ میں خوٹ بھی بتاتے ہیں بس اتنی سی خوٹ بتاتے ہیں جتنی بینہ زیادہ شرم کے جتنی بینہ کسی زیادہ گہرائی کے ہٹائی جا سکتی ہو بس ایسے ہٹا دو ہٹا دو ہٹا دو ہاں اتنا ٹھیک ہے اسی کو پھر کہا جاتا ہے نا رکتتوں کا چمکانہ اوپری پریورتن اور دوسری اور اگر آپ آئینہ ہی بن جائیں بات کو جس کا تس رکھ دیں تو بڑی دککت ہو جانی ہے دوسرا پھر یہ نہیں کہے گا کہ آپ آئینہ ہیں دوسرا کہے گا آپ ایک گھٹیا چتر ہیں حالات کو سمجھئے تھوڑا آپ ایک آئینہ ہیں اور آپ جس کے سامنے جاتے ہیں اس کو کچھ وکرت ویبت ڈڑاونا ہی درشت دکھائی دیتا ہے اور ایسا سب کے ہی ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ کے بارے میں آم رائے کیا بن جائے گی یہ آدمی ہی گندہ ہے یہ آدمی آئینہ نہیں ہے یہ آدمی ایک گھٹیا چتر ہے اس کو دیکھو مت یہ آدمی ایک گھٹیا چتر ہے کیونکہ یہ جس کے سامنے جاتا ہے اسی کو کچھ گھٹیا ہی نظر آتا ہے تو یہ آدمی ہی گھٹیا ہوگا آئینہ ہونا بڑے جھنجھٹ کا کام ہے جس کے ہی سامنے پڑھوگے آپ کہیں گے تو کیا دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو سندر ہو کوئی ایسا نہیں جو آئینے کے سامنے آئے تو آئینے کو ہی چوم لے صاحب ایسے لوگ اپنے دل میں آئینہ رکھ کے جلتے ہیں وہ عام طور پر کسی باہری آئینے کے سامنے آتے ہی نہیں باہری آئینے کے سامنے بار بار عام طور پر آتے ہی وہی ہیں جن کے پاس کوئی بھیتری درپند نہیں ہوتا اور وہ باہری آئینے کے پاس آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اس کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دلاسہ دے سکیں کہ ہم تو بڑے خوبصورت ہیں ہر دل عزیز ہیں اور وہ ہیں ہر دل عزیز جو ہی ان کے سامنے آتا ہے وہ ہی کہتا ہے واہ واہ کیا بات ہے واہ اور کیا ہسی خوشی کا محول بنتا ہے اب ہسی خوشی کا محول چل رہا تھا بالکل کلکاریاں گونج رہی تھی مسکانوں کے پھبارے چھوٹ رہے تھے تب ہی وہاں آئینہ پہنچ گیا گڑ بڑ ہو گئی جے کا دگو بائی تھا پتھر ہوگا آپ کے پاس پھوڑ دو رہے پھوڑ دو پھوڑ دو کیوں آ کر کسی نے سچی بات کہ دی کیوں آ کر کسی نے سچی بات کہ دی کیوں آ کر کسی نے اسی لئے بہت سارے آئینے تو اپنے اوپر پردہ ڈال کے چلتے ہیں اب سمجھ میں آیا کہ پرانے سمجھ کے سادھا جنگل وغیرہ کیوں بھاگ جاتے تھے وہ اپنے آپ سے مجبور ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ سنساری لوگ سامنے پڑیں گے تو ہم سے جھوٹ تو بولا جائے گا نہیں ہم تو ہو ہی گئے ہیں موپھٹ اتنا ہی موپھٹ جتنا چانت آ رہے ہیں جتنا ہوایں ہیں اور سورج جائیسا موپھٹ ہیں نا یہ کچھ چھپاتے ہیں کیا ہم نادی پردہ کرتی ہیں ایک ماملے میں پرکرتے اور آتما ایک جیسے ہوتے ہیں دونوں چھپا چھپی نہیں کھیلتے اسی لئے کئی بار پرکرتے کے پاس جا کر شانتی ملتے ہیں اسی لئے کئی بار پرکرتے کے ستھانوں پر جا کر آتما کا سمیرن ہو جاتا ہے کیونکہ ان دونوں میں ایک چیز سا جا ہے کیا پردہ نہیں ہوتا وہاں دونوں میں ہی پردہ نہیں ہوتا تجھے آدھیاتمک سادھک ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے ننگا کہلو آتما جیسا اور چاہو تو کہلو پرکرتی جیسا میں کہا کرتا ہوں باہر سے پرکرتست اور بھیتر سے سمادھستیا آتماست اب اس کے پاس جاؤ گے اور تم کچھ کہو گے وہ بھٹ سے کچھ بول دے گا اور لگ جائے گی جب تمہیں لگ جائے گی تو اسے بہت جور سے مارو گے وہ کہے گا اب ہم کاہے کے لئے پیڑا برداشت کر رہے ہیں بھگوت پرابتی کے لئے اگر دکھ درد سہنا پڑے تو سہ لیں گے پر یہ بیکار کا جھنجھٹ کون مول لے تو وہ جا کر کے ادھر ادھر کہیں چھپ جاتے ہیں سامنے ہی نہیں پڑنا سامنے پڑتے ہیں تو راڑا رگڑا ہو جاتا ہے ہم نہیں پڑیں گے سامنے آج بھگوت گیتہ پر کچھ پرشنہ ہیں گے ہمارے پاس میں دیکھتا ہوں کرشن ایک نہیں انیک دفعے کہتے ہیں ارجن سے ہم زبردستی مت کرنا ساتوان ادھیا ہے اس کے آرمبھ کے ایش لوکوں میں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ارجن ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو چاہتا بھی ہے کہ اس کو سچ پتا چلے ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو چاہتا بھی ہے کہ اسے سچ پتا ہے باقی سب تو چاہتے ہی نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ سب جو ہوتے ہیں چند لوگ بھرلے لوگ جو سچ کو چاہتے ہیں پھر ان میں سے بھی کوئی ایک ہوتا ہے اور زیادہ ویرل جس کو سچ ملتا ہے ہم تو وہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ جن مانس میں پرچار کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے جن مانس کے بارے میں اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ارجن تم سودھرم کا پالن کرو زیادہ تر لوگ تو بس انوگامی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے آتے ہیں انوکرن کرتے ہیں تم اگر صحیح چلوگے تم سماج کے پرتشتھت آدمی ہو شریشتھ لوگوں کی دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی پھر صحیح چلیں گے وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ سب جن مانس میں جاگرت ہی پھیل جائے گی میں نے تیسرے ادھائے سے ادھائے سے ادھرت کر دیا ساتھ وے سے اٹھاروے میں بھی یہ ہی کہتے ہیں کہتے ہیں ارجن یہ سب تمہیں بتا تو دیا پر یہ سب باتیں اگر ان کو بتاؤ گے جن کی کرشن معنی سچ میں شردھا ہی نہیں ہے تو غلط ہوگا یہ کام کرمت دینا زیادہ تر لوگ آئینہ دیکھنے کے اچھک نہیں ہوتے بات آرہی سمجھ گئے ارجن بھی کہاں پوری طرح اچھک ہیں ہو تو یہ بھی سکتا تھا نا کہ کل ایک شلوک ہوتا پوری بھگوات گیتہ میں اور وہ شلوک کیا ہوتا یدھا سوہ ارجن لڑو اور ارجن اگر پوری طرح سمرپت تھے تو یہ آجیا کافی ہونی چاہیئے تھی لڑو یدھا سوہ پر اتنی کرشن پرائینتہ تو ارجن میں بھی نہیں تھی کہ کرشن بس آدیش دے دیں ایک پنگت میں اور ارجن بھیڑ جائیں اٹھارہ ادھیائے لگے پورے ساتھ سوشلوک جب ارجن جیسے اوچی چیتنا والے سادھک کا یہ حال ہے تو مجھے بتاؤ عام آدمی درپن دیکھنا کہاں منظور کرے گا کرے گا سوچو کرشن یہی درپن دوریو دھن کو دکھا رہے ہوتے کیا ہوتا دوریو دھن کو تو چھوڑ دو یہ درپن وہ بھیم کو بھی نہیں دکھا رہے ہیں دھرماراج کو بھی نہیں دکھا رہے ہیں اب ایسا تو نہیں ہے کہ دھرماراج اتنے بڑے دھرماراج ہیں کہ ان کو گیتا کی ضرورت نہیں پر کرشن کو پتا ہے کہ آئین نہ دیکھنا تو یہ دھرماراج بھی شاید گوارہ نہ کریں یہ کتنی وچھتر بات ہے نا ایک طرف تو جو ہماری اصلیت ہے وہ سندر سے سندر خوبصورت سے خوبصورت ہے ستیم شیوہم سندرم سچ ہی سندر ہے ایک طرف تو یہ بات ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آئین نہ دیکھنا سب سے زیادہ آنند پرد بات ہو کیونکہ سچ ہی تو سندر ہے بھائی وہ جو سندر سے سندر ہے وہ ہی ہمارے بھیتر ہے وہ ہی ہماری اصلیت ہے تو آئین نہ دیکھنا تو انگرہ کی بات ہونی چاہیے واہ آئین نہ دیکھا کیا بات ہے خود پر ہی فیدہ ہو گئے کیا خوبصورتی ہے ہماری ہونا تو یہ چاہیے لیکن دیکھو کیا حال بنا رکھا ہے ہم نے کہ جو سندر سے سندر ہے ہے یا نہیں بھی ہے جو سندر سے سندر تو سندر کی اداتتہ جس کی پرم سمبھاونا ہے وہ آئینہ دیکھنے سے کتنا کتراتا ہے آئینہ جب تک دیکھے گا نہیں ادات تو وہ ہو نہیں سکتا خواست گیا نا خواست گیا نا کروپ کیوں ہو بیٹھا ہے کیونکہ آئینہ دیکھا نہیں اور اب چونکہ کروپ ہو بیٹھا ہے اس لئے آئینہ اور نہیں دیکھنا چاہتا اور آئینہ جب تک دیکھے گا نہیں تب تک سندر رے پائے گا نہیں لیکن سندر رے تک پہنچنے کے لئے پہلے اپنی کروپتہ کا ساکھ چھاتکار کرنا پڑے گا وہ بڑا کشٹ پرد لگتا ہے لگتا ہے نا ہم سند تو آئینہ ہو گیا کوئی آئینہ ہونا چاہتا ہو پر اس کا خود کا آئینہ پہلے تو اپنے آئینہ اس کا ساف ہونا چاہتا ہے جیسے کرشنا مورتی کہتے ہیں ادادر is you جو دیکھتے ہیں ہم دوسرے میں وہ ہم ہی ہیں یہی تو گڑڑ ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ جو یہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے میں کیا کروں تم اس کو بھی ویسا ہی دیکھتے ہو جیسے کرشنا مورتی کہہ رہے ہیں کیسا the other is you اس کو پھر تم ایسے تھوڑی دیکھتے ہو کہ یہ ہتیشی ہے ہاں شبچنتک ہے اس کو تم ویسے ہی دیکھتے ہو جیسے تم نے آج تک سب کو دنیا میں دیکھا ہوتا ہے دوسرے کو ویسے ہی دیکھ لیتے ہو جیسے تم ہو بھائی عام طور پر دنیا میں جب بھی تم سے کوئی کڑوی بات بولتا ہے تو کیوں بولتا ہے تمہارا دل دکھانے کے لئے ٹھیک نا تم بھی جب بھی کسی سے دنیا میں کڑوی بات بولتے ہو تو کیوں بولتے ہو اس کا دل دکھانے کے لئے تو ویسے ہی آئینہ تمہارے سامنے آگیا اس نے تمہاری کڑوی شکل دکھا دی تو تمہیں کیا لگتا ہے کیوں تمہیں کڑوی شکل دکھا رہا ہے تمہارا دل دکھانے کے لئے the other is you جو تم ہو تم نے اسی کو پرکشپت کر دیا سامنے والے پر بھی کوئی جانور ہو ٹھیک ہے جیسے کتہ وغیرہ وہ ابھی ابھی پتھر کھا کے آ رہا ہو مان لو آٹھ دست چھوکروں نے ملکہ اس کو خوب پریشان کیا ہے کوچا ہے پتھر مارے ہیں ہر طریقے سے اسے دکھی کیا ہے اس جانور کی اور ساودھانی سے بڑھنا تمہارا ہاتھ جیسے ہی اس کی اور بڑھے گا اسے کیا لگے گا یہ مارنے آرہا ایک اور آگیا ہے مجھے مارنے کے لئے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کئی ہاتھ بڑھے تھے اس کی اور ہر ہاتھ نے اسے مارا ہی تھا دکھ ہی پہنچایا تھا وہ یہ ہی سوچے گا کہ پھر سے کوئی آرہا ہے مجھے مارنے کے لئے ہی اور تم ہاتھ اس کا لے جا اپنا بڑھا رہے ہو لے جا رہے اس کی گردن کی طرف تم سہلانا چاہتے ہو ہرے جو چھوکرے اس کو پتھر اگرہ مار رہے تھے ان کا تو کچھ بگاڑ نہیں پایا یا بگاڑ پایا وہ تو دلبل میں تھے آٹھ دس تھے ان کا تو ارادہ ہی ہے ہی تھا کہ یہ کتھ اس کے مزے لینے ہیں تو اس کا تو ان کا تو وہ کتھ کچھ بگاڑ نہیں پایا تم پاس چلے جاؤ گے ہاتھ بڑھا دو گے اسی گردن پر رکھو گے وہ سب چھوکروں کا بدلہ وہ تم سے لے لے گا اور پھر جانتے ہو کیا ہوگا بڑی سمبھاونا ہے کہ تم بھی ان چھوکروں جیسے ہو جاؤ اور اس کتھے کو ایک لگا دو ایسے چلتا ہے وکار کا کچکر تم دوسرے سے سچ بولنے گئے اس نے تم کو ایک لگا دیا تم نے اس سے کیا سیکھ لے لی کہ سچ بولنا نہیں ہے جھوٹ بولنا ہے جھوٹ جیت گیا جھوٹ آگے بڑھ گیا تم تو گئے تھے جھوٹ کو ہرانے تم خود ہی جھوٹے بن گئے تم تو گئے تھے آئینہ دکھانے کی دیکھو دیکھو اتنا جھوٹ ہے اتنا جھوٹ ہے دیکھو آئینے میں اور اس نے آئینہ بھی پھوڑ دیا تمہارا مو بھی پھوڑ دیا تم نے کہا یہ کام دوبارہ نہیں کرنا ہے ایسے پھر جھوٹ کا چکر آگے بڑھتا ہے جھوٹ ایک سنکرامک بیماری جیسا ہے کرونا وائرس سے تو ہاتھ دھو کے بچ جاؤ گے جھوٹ سے بچنے کے لیے درپن دھونا بھی پڑتا ہے چمکانا بھی پڑتا ہے سرکچت بھی رکھنا پڑتا ہے اور درپن تو درپن ہے وہ چٹک سکتا ہے کبھی بھی ہے نا کسی نے کہا ہے کہ دشمنوں سے جنگ کرنے میں بلکہ مونسٹر سے راکھچسوں سے جنگ کرنے میں ایک بڑا خطرہ یہ رہتا ہے کہ جنگ کرتے کرتے تُم خود بھی مونسٹر راکھچس بن سکتے ہو بڑے انوباؤ سے کسی نے کہی ہوگی یہ بات اسی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں گا راکھچسوں سے جنگ کرنے میں تو یہ خطرہ ہے ہی کہ تُم راکھچس بن سکتے ہو تُم بڑے پریم اور آتنیتہ سے بھر کر راکھچسوں کو گلے لگا لو تو بھی یہ خطرہ ہے کہ تُم راکھچس بن سکتے ہو کیونکہ تُم تو جاؤگے گلے لگانے پر وہ کیا کریں گے وہ وہ ہی کریں گے جو ان کی مایا ان سے کروا رہی ہے تُم گلے لگاؤگے وہ چیر دیں گے اور چرنے کے بعد تم کیا نشکرش نکالوگے کہ گلے لگانے ہی نہیں ہے راکھچس ہونا ہی بھلا ہے جو لوگ دنیا میں ستکرم کرنا چاہتے ہو جو دوسرے کی بھلا ہی کرنا چاہتے ہو ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ دوسرے کی بھلا ہی کرتے وقت بار بار جانچتے رہو کہ تمہارا تاپمان کتنا ہے دوسرے کی بیماری تو ہٹانا چاہتے ہو سنکرمان کہیں تمہیں تو نہیں لگ گیا کیونکہ جیسے تم گئے ہو نا دوسرے کا بھلا کرنے تم سوچ رہو صرف ایک طرف سے کام ہو رہا ہے تمہاری طرف سے نہیں تم چاہ رہے ہو کہ وہ تمہارے جیسا ہو جائے تم بیماری سے مکت ہو وہ بیماری سے یکت ہے تم چاہ رہے ہو وہ بھی بیماری سے مکت ہو جائے تم یہ بھول رہے ہو کہ وہ بھی تو کچھ چاہ رہا ہے وہ کیا چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ تم بھی اس کے جیسے ہو جائے ہو یہ اس کا پریم ہے وہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم دونوں کو سیم ٹو سیم ہونا چاہیے نا ہم دونوں کو بلکل ایک جیسا ہونا چاہیے تم بھی یہی کہہ رہے ہو ہم دونوں کو بلکل ایک جیسا ہونا چاہیے ہوگا تو یہ ہی کہ دونوں ایک جیسے ہو جاؤگے لیکن ایک جیسے کیسے ہو جاؤگے یہ گوھر کرنے کی بات ہے بیماری یکت یا بیماری مکت ہاں ہو تو دونوں کو ایک جیسا ہی جانا ہے بیمار آدمی کے پاس جو ہے وہ بیمار آدمی سے بہت الگ اس تحت میں بہت دنوں تک نہیں رہ پائے گا یا تو وہ بیمار کو بھی سوست کر دے گا یا خود بھی بیمار ہو جائے گا کہنے کی ضرورت نہیں کی زیادہ سمبھاونا کس چیز کی ہوتی ہے میں نے اس کو اپنے ویسے جب میں نے پہلی بار سنا تھا اس کو شائری کو تو میں نے اس کا یہ مطلب نکالا تھا کہ جو آئینہ مطلب میں آئینہ ہوں جو سب آرے تھوٹس وٹس مہلا ہو گیا آئینہ اس کو صاف کرنا جیسے سند کبیر کہتا ہے مورک مہلی کینی اپنی چدریہ مہلی ہو گیا ہے اگر خود ہی دیکھ لو کہ اپنی چدریہ مہلی ہو گئی ہے تو اس سے اچھا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا میں نے بیچ میں بات کری تھی ایسے لوگوں کی جن کے بھیتر ہی آئینہ ہوتا ہے انہیں پھر باہری آئینوں کی ضرورت نہیں پڑتی ایسے ہو جاؤ تم کہ خود ہی دیکھ لو کہ اپنی چدریہ مہلی ہو گئی ہے تو پھر تو کیا بات ہے بہت سندر پھرنا مچار جی اور وہ یود میں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ لڑو یا نہ لڑو اور وہ مر جاتا ہے تو پھر وہ جب باہر نہ ملے تو بھیتر تلاشو کوئی اس بات کی نشچتتہ نہیں ہوتی کہ تم کو باہر والا کوئی مل ہی جائے گا باہر تم کو مل جائے کوئی ایسا جو تمہارے لئے آئینے کا کام کرے یہ پرم سو بھاگی ہوتا ہے تم اس کے بھروسے مت بیٹھے رہنا پرم سو بھاگی سب پر نہیں برستا اور روز روز نہیں برستا تم اگر یہی شرط رکھ کر بیٹھے ہوگی باہر کوئی ملے گا آئینے جیسا تو ہی ہم بدلیں گے تو ہی ہم اپنی حقیقت سے واقف ہوں گے تو یہ تم نے بہت کڑی شرط رکھ دی ہے تمہاری پچاس ساٹھ ستر اسی سال کی زندگی ہے اس میں کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ تمہیں کرشن سریخہ کوئی ملی جانا ہے بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انتظار مت کرو نا تم تم بھیتر والے پر کام شروع کرو نا باہر کوئی آئینہ دکھائے نہ دکھائے کیا پتا کرشن کی مرضی کرشن جانے کون جانے وہ تمہارے سامنے اوتریت ہوں گے نہیں ہوں گے تم وہ کرو نا جو تمہارے ادھکار میں ہے وہ کیا ہے تم اپنے بھیتر انداری کل آدھیاتمکتہ اتنی سی ہے بھائی خود سے جھوٹ مت بولا کرو بات ختم تم سے زیادہ کسی کو کیا پتا ہے کون سا گروہ تمہاری مدد کر دے گا مجھ سے لوگ ملنے آتے ہیں پون گھنٹے ایک گھنٹے کے لیے اس میں سے پہلے تو آدھے گھنٹے میں انہی کے موہ سے ان کی آتمکتہ سنتا ہوں کہتا ہوں بتائیے تو میں کوئی انتریامی تھوڑی ہوں مجھے کیسے پتا وہ تو ترکال درشی انلائٹنڈ لوگ ہوتے ہیں جو سب جان جاتے ہیں مجھے بتاؤ گے تو مجھے پتا چلے گا پہلے میں سنتا ہوں ان کی پوری کہانی کہاں پیدا ہوئے کیا کیا پھر کہاں گئے کئی باروں کچھ بات بتانا چھوڑ دیتے ہیں بھولتے ہیں تو پھر میں پوچھتا ہوں یہ بات بھی بتائیے اتنی جب میں بات سن لیتا ہوں پھر آگے میں کچھ سلاح دے پاتا ہوں جتنی میری حیثیت ہے اس مطابق تو آپ کی چالیس سال کی زندگی آپ نے مجھے کل بتا دی بیس منٹ میں مجھے کتنا بتا پایوں گے آپ مجھ سے کہیں زیادہ تو آپ کو پتا ہے نا اپنی زندگی کے بارے میں بولی ہاں یا نا تو اپنے آپ سے جھوٹ مد بولو میرا انتظار کیوں کرتے کہ میں آؤں اور میں کاؤں ہے تم جھوٹ بول رہے ہو اور پھر آپ کو ٹھےس لگے بورا بھی لگے اس سے اچھا اپنا کام خودی کر لو تم بھی مکت میں بھی مکت نہیں تو یہ عجیب کھیل ہے نا زندگی آپ کی اور آپ جیسے میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو کہ آپ پہلی بجھائیں گے اور میں کاؤں گا پکڑ لیا یہاں جھوٹ بول رہے ہو میں بتا ہوں کہاں جھوٹ بول رہے ہو آپ نہیں جانتے کہاں جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ بول تو آپ ہی رہے ہو اور کئی بار ہو سکتا ہے کسی بھی اور سادھارن انسان کی ترہ میں آپ کا جھوٹ پکڑ بھی نہ پاؤں بیس منٹ میں آپ نے کچھ یوں ہی چلا دیا جیسے کہتے ہیں گولی دے دی بہت لوگ اس میں ایک دم پروین ہوتے ہیں نہیں انشو کہاں پتا چلے گا کس نے گولی دے دی اب آپ کا بھی سمیں خراب میرا بھی سمیں خراب اس سے اچھا خود کے درپن خود ہی بن جاؤ اپنی ایمانداری سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہوتی اور اگر وہ ایمانداری نہیں ہے تو لاکھ منتروں کا جاپ کر لو کوہم سوہم دےہم ناہم جو کہنا چاہتے ہو کہتے رہو کون تمہیں بچا سکتا ہے بھئی مان لو باہر والا تمہیں کبھی کوئی ملنا بھی ہے تو اس پر دیا کرو نا تھوڑی اس کا کام آسان کر دو یا ضروری ہے کہ اس کے پاس بلکل الجا ہوا ہی مسئلہ لے کر کے جاؤ کہ میری زندگی میں ہزار ڈور ہیں اور سب آپس میں الجی ہوئی ہیں اور ستر جگہ گانٹ لگی ہوئی ہیں اور یہ اب آپ کو سمر پہ تھے کرپاگر کے سی سلجھائیں یہ تم نے بڑی بھیٹ چڑھائی ایک دم توفہ دیا ہے پیار کا اس سے اچھا یہ ہے کہ اپنی اوڑ سے جتنا سلجھا سکتے ہو اتنا تو کرو ہی؟ موسیقی 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 موسیقی